تو دوستو آج بات کریں گے بولیوٹ سنگر کشور کمار جی کے ایک ایسے گانے کی جس کو انہوں نے چار گھنٹے میں گایا اور جب یہ گانا ریلیز ہوا تو جس نے بھی سنا وہ جھوم اٹھتا تھا حالانکہ جب یہ گانا سینیما ہال میں پردے پر امیتہ بچن گاتے تھے تو لوگ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر ناچنے بھی لگ جایا کرتے تھے ہم بات کریں گے سال 1981 میں ریلیز ہوئی فلم یارانہ کے ایک گانے کی فلم یارانہ ایک سوپر ڈوپر ہٹ فلم تھی اور اس کے سارے ہی گیت بہت دھوم مچا رہے تھے ہم جس گیت کے بات کریں گے اس کو لکھا تھا انجان صاحب نے اور فلم یارانہ کا میوزک تھا راجش روشن جی کا گانے کے بول تھے سارا زمانہ حسینوں کا دیوانہ جب یہ گانا ریکارڈ ہونا تھا تب قریب بارہ ہزار کا کراؤڈ تھا اور اس گانے میں راجش روشن جی نے قریب ایک سو پچاس لوگوں کا کورس رکھا تھا بھیڑ اتنی زیادہ تھی کہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں مل پا رہی تھی اور راجش روشن نے بہت سارے مائک بھی آرڈر کیے تھے کہ سارے کورس کے لوگ اس مائک پر کھڑے ہو کر اس گیت کو صحیح انجام دیں لیکن مائک زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک ہسی والا سین بھی بن گیا تھا کیونکہ مائک کو ریکارڈنگ سٹوڈیو میں لگانے کی جگہ ہی نہیں بچی تھی اور اسی وجہ سے ریکارڈنگ سٹوڈیو کے باہر بھی مائک کو لگا دیا گیا تھا اور وہاں پر کورس کو کھڑا کر دیا گیا تھا کبھی تو ایک مائک کام کرتا تھا کبھی دوسرا مائک کام نہیں کرتا تھا اس طرح کا سین کریئٹ ہو رہا تھا لیکن تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ جب ٹھیک ہو گیا تب کشور کمار جی کی سٹوڈیو میں اینٹری ہوئی اور وہ یہ سارا نظارہ دیکھ کر اتنی ساری پبلک کو دیکھ کر ایک دم شاک ہو گئے اور بولے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے پھر جیسے ہی کشور کمار جی نے میوزک ڈائریکٹر راجش روشن جی کے چہرے کی طرف دیکھا تو شاید کشور کمار جی راجش روشن جی کی الجھن سمجھ گئے وہ سمجھ گئے کہ وہ کس الجھن میں ڈوبے ہوئے ہیں پتہ نہیں کشور کمار جی نے کیا سوچا اور کیا ان کے دماغ میں آیا ہوگا کہ وہ ایک دم سٹوڈیو کے باہر نکلے اور کورس کے پاس جا کر بیٹھ گئے حالانکہ کشور کمار جی نے گیت کو پہلے ہی سن رکھا تھا اور بہت اچھے سے اس گانے کی رہرسل بھی کر لی تھی بس کشور کمار جی کو اپنی مدھر آواز میں اس گیت کو ریکارڈ کرنا تھا ویسے تو کشور کمار جی کو زیادہ تر لوگوں سے ملنا جھلنا پسند نہیں تھا لیکن یہاں پر کشور دا کا ایک نیا ہی روپ دیکھنے کو مل رہا تھا وہ ساری پبلک کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک کشور کمار جی بول پڑے کہ میں تو کشور کمار ہوں ہی نہیں کون ہوں میں میں کشور کمار نہیں ہوں اور وہاں پر بیٹھ کر کشور کمار جی نے قریب چار گھنٹے تک بڑے فوکس کے ساتھ اس گیت کو گایا اور ایسا گایا کہ بیان کرنا مشکل ہے چار گھنٹے لگے اس گیت کو ریکارڈ کرنے میں اور اس کے بعد جو نتیجہ آیا وہ ہم سب کے سامنے ہے جب جب اس گیت کو لوگوں نے سنا تو وہ جھوم اٹھتے تھے سارا زمانہ حسینوں کا دیوانہ اس طرح سے کشور کمار جی نے راجیش روشن جی کی مشکلیں آسان کی اور ہندی سینیما کو دیا ایک شاندار سپر ڈوپر ہٹ گانا اس قصے کا ذکر راجیش روشن جی بھی اپنے ایک انٹرویو میں کر چکے ہیں تو آج اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر بات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کرنا بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا تینکیو ویری مچ آپ لوگ اپنا خیال دکھئے